نمبر دو رمضان کے عامال میں سے ایک عمل رؤیت حلال کا ہے رؤیت حلال آسمان میں چاند دیکھنا ٹھیک ہے دوسرے کی خبر بھی چلتی لیکن اس پر ایک نیکی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے حلال دیکھ کر دعا پڑھنا حلال مہینے کے پہلے چاند کو کہتے ہیں روزانہ نہیں بلکہ ہر مہینے کے پہلے چاند کو کہتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا پہلا چاند یعنی حلال دیکھتے تو آپ یوں کہتے اے اللہ اس مہینے کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ نمودار کر اس حلال کو اس حلال کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کے ساتھ میں یمن اور ایمان کے ساتھ ہم پر ظاہر کر والسلام والاسلام اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام تیری فرمابرداری کے ساتھ اس کو ہم پر ظاہر کر ربی وربک اللہ میرا ربی اور تیرہ ربی اللہ ہی ہے بعض روایات میں اللہم اہل لہو علینا کے الفاظ بھی آئے ہیں وہ بھی صحیح ہے اگر کسی نے ویسے یاد کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو دونوں طرح سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اس حدیث کو امام احمد ترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے بعض روایتوں میں بالامنی وال ایمان بھی آیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی روایت صحیح ہے اس میں جس نے جیسے یاد کیا وہ اس کو پڑھیں لیکن ہلال دیکھ کر یہ دعا پڑھنا یہ سنت ہے تو جو بہت سارے لوگ جو ہیں چاند دیکھتی چاند مبارک چاند مبارک شروع کر دیتے ہیں اور یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے جو انسان کو مہینے میں ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے اور ویسے بھی لوگ سال بر تو چاند دیکھتے بھی نہیں ہیں این اید ہی کے لیے یا اسی طرح سے روزے کے لیے رمضان کے لیے چاند دیکھتے ہیں یہ دعا پڑھیں اس دعا کا احتمام کریں اس میں بہت بڑی خیر کی طلب ہے کہ اس مہینے کو ہمارے لئے برکت والا بنا ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا سارے شرور سے سلامتی کا ذریعہ بنا اور اسی طرح سے ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں اس مہینے کو ایسا مہینہ ہمارے لئے بنا جو آدمی پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کا مہینہ کتنا خیر و برکت والا اور دین و ایمان والا ہوگا ہے اس کے لیے اس ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ایسی امدہ دعای ہے